مہتے کو جنت میں لکھ جاتوں ادرا مہتے کو جنت میں لکھ جاتوں بس ایک کام کرو دوستو خریب کی بچی کو کر کے لالو کچھ بھی رکھو بولو خدا کی خسم اللہ کے گھر بیٹھ کے تمہارا بھائی بول رہا تمہیں خریب کی بچی کو فری میں کر کے لالو میرے بھائی مت منگو اس سے اس کو بول دو میرے کو کھانا بھی نہیں چاہیے بھائی دے رہا تیری بچی دے دے بس اللہ کی عزت و جلال کی خسم عبدالمنان صاحب کبھائے وہ بچی کے خدم سے تمہارے گھر میں دولت نہیں آئی میرا گریمہ پکڑ لو آپ وہ بچی نہیں آئے گی وہ بچی کے ساتھ اللہ کی رحمت چل کے تمہارے گھر کو آئے گی مصطفیٰ کا صدقہ چل کے تمہارے گھر کو آئے گا نوجوانوں تم یہ ملہ یہ دنیا والوں کے پیسوں پہ یقین مت رکھو تم غریب کی بچی کو فی سبیل اللہ کر کے لاؤ تمہارے گھر میں دولت ابلے گی اللہ کی ساتھ پہ بھروسہ رکھو اللہ تم کو پا لے گا اللہ تم کو عجر دے گا اللہ تم کو رحمت دے گا مصطفیٰ تمہاری شفاعت کرائیں گے تم بول دو اپنی امی جان کو احمد نقشمندی صاحب کنے خسم کھا کے آیا ہوں لیلت الخدر میں خسم کھایا ہوں کہ میں اپنا جہز نہیں لوں گا تم کماؤ نوجوانوں تم مہلتی ہو تمہارے اندر خوت ہے حمد ہے صلاحیت ہے جولانی ہے جوانی ہے تم مرد ہو تم آپا نہیں ہو مرد ہو تم مرد کماؤں کے سامان خریدتا ہے مرد آپاؤں کی طرح لوگوں کے سامان پر عیش نہیں کرتا مرد کماؤں تا ہے دوستو کماؤں میرے بھائی تم لاؤ جی علماری کتے میں آتی جی وہ علماری پانچ ہزار روپے کی علماری نہیں خرید سکتے تو بیس پتیس ہزار کے جوڑے اپنی بیوی کو نہیں خرید سکتے تو ارے تم چاہے تو جان میں جا سکتے ہو دوستو ایک بیوی کے لئے خریدنا کیا بار بڑی بات ہے ایک گانی نہیں خرید سکتے جو تم کئی کی جوانی اگر نہیں خرید سکتے تو کیوں کسی کے پر ظلم کر رہے ہو دوستو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول بحاظر ناظر جان کے کہ آپ انشاءاللہ آج لیلت الخضر میں آپ وعدہ کی آپ وعدہ خلاف نہیں کریں گے کریں گے میرے بھائی یہ جتنے بڑے بھائی بیٹھے ہیں جتنے باپ یہاں بیٹھے خسم کھا لو تم اپنے بچوں کو جہز نہیں مانگو گے اپنے بیٹوں کے لئے تم جہز نہیں مانگو گے تم فگٹ میں فری میں کر کے لاؤگے فری میں کر کے لاؤگے آپ بولیں گے مولانا لوگاں ہستے نا لوگاں روئے کب ہمیشہ ہجنے کچھ پیدا ہوئے انو انو روئے کب انو روئے کب میرے کو بتاو آپ میرے اوپر جتنہ ہسے تمہارے اوپر کیا ہستے میرے بھائی انہیں پیدا ہوا اچھ ہسنے کے واسطے انہیں پیدا ہوا تالے مارنے انہیں پیدا ہوا گندے کاما کرنے انہیں پیدا ہوا اچھے لوگوں کو الزامہ لگانے کے واسطے یہ چلر لوگوں کو دیکھ کے تم اپنے مولا کو ناراز کر دیتے یہ لوکل تھٹ کلاس ہسنے والوں کو لوگوں کو دیکھ کے تم اپنے آخاں گناہ راز کر دیتے آج خسم کھالو دوستو کہ تم یہ ہسنے والوں کا لحاظ نہیں رکھو گئے